اسلام علیکم دوستو میں ہوں صحیب خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں صوبی ٹی وی آج ہم آپ کو بتائیں گے سمندر میں رہنے والے عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں جو کہ بہت بڑی جسامت کے مالک ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی اور لمبائی کے مطابق اس میں رہنے والے جاندار بھی بڑے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سمندر میں رہنے والے سب سے بڑے جانوروں کے بارے میں معلومات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں نمبر ون ایلیفنٹ سیل یا اسے سمندری ہاتھی بھی کہہ سکتے ہیں ان کے کان تو نہیں ہوتے مگر ہاتھی کی طرح سون ضرور ہوتی ہے اس جانور کی بہت سی نسلیں ہیں مگر سب سے بڑی نسل سوٹھن ایلیفنٹ سیل ہے اس کا وزن تقریباً چار ہزار کلو گرام اور ان کی لمبائی انیس فٹ ہوتی ہے یہ سمندر میں بھی رہ سکتے ہیں اور کنارے تک بھی آ سکتے ہیں یہ جانور زیادہ تر ریپٹ سیل اور ویل کا شکار ہو جاتے ہیں یہ جانور بڑے ہونے کے باوجود کافی شریف بھی ہوتے ہیں نمبر ٹو اکٹوپس تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے مگر دنیا کا سب سے بڑا آکٹوپس جس کی لمبائی 63 فٹ ہے اس کو جائنٹ آکٹوپس کا نام دیا ہے یہ کسی بھی چھوٹے جہاز کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے مگر یہ جانور اس وقت تک حملہ نہیں کرتے جب تک ان کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو ویسے یہ جانور انسانوں کے نزدیک خطرے کی نشانی ہے نمبر ٹری سپائیڈر کریب دنیا کی سب سے بڑی مکڑی ہے جو کہ جپان میں پائی جاتی ہے یہ جانور عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بڑے ہوتے ہیں اس کیڑے کا سائز 10 فٹ ہوتا ہے جو کہ کسی انسان سے کافی بڑا ہے یہ کسی انگلیش فلم کے سین جیسا لگتا ہے مگر یہ حقیقت ہے اور یہ کسی انسان کے لیے کافی خطرناک بھی ہوتا ہے اگر یہ حملہ کر دے تو کافی نقصان بھی بنچا سکتا ہے نمبر فور آپ نے بیلو ویل کا نام تو سنا ہی ہوگا کیونکہ یہ آج تک کا سب سے بڑا جانور ہے بیلو ویل کا سائز 98 فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریبا ایک لاکھ ستر ہزار کلو گرام ہوتا ہے اس کے سائز کا مطابق یہ کھانا بھی زیادہ کھاتی ہوگی یہ زیادہ تر سمندری کیڑے کریل کھاتی ہیں ایک اندازے کا مطابق یہ چار کروڑ کریل کھاتی ہیں اور اس کی رزانہ کی خوراک ساڑے تین ٹن ہے نمبر فائل آپ روز کیڑے مکوڑے تو دیکھتے ہوں گے ان کا سائز تو کافی چھوٹا ہوتا ہے مگر سمندر میں رہنے والا یہ کیڑا آپ کے سو سے کافی بڑا ہے اس کیڑے کو رفتیا کا نام دیا گیا ہے یہ کیڑا بہر ہے کوکینوس یعنی پیسیفک اوشن میں پائے جاتا ہے یہ کیڑے بہت ہی مسوم ہوتے ہیں یہ نہ تو سمندری جانوروں کے لیے خطرہ ہے نہ ہی انسانوں کے لیے کی خطرے کی نشانی ہیں دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کریں شکریہ